بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ خوشکتی سیکھیں کل ہم نے علف بے اور جیم اس کے اوپر مرد اس کے بارے میں آپ کو یہ تمام معلومات دیتی یہ دیکھنے میں تین حروف ہیں اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کئی حروف بن جاتے ہیں آج ہم آؤ خوشکتی سیکھیں کا دوسرا پیر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کو منٹارا ہوں آج ہم نے ڈال رے اور سین جو ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے ڈال بلکل آسان ہے لیکن سیکھنے کے لیے یہ میں نوک سے کلن کی نوک سے پہلے اس طرح پڑھائیں اوپر سے پھر گلائی لاکر اس کو مجھا دیں اس کو ملا دیں جب یہ لکھنا آ جائے گا تو نیچے یوں لائن ٹھینچیں اور پیچھے سے یوں ملا دیں یہ ڈال بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے بلکل یہ ڈال بنانے کا آسان طریقہ ہے یہاں آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہے میں یہاں دو ڈال آ رہا ہوں کل کا آتھیک سمجھیں ڈال آپ کے سامنے میں نے کلم کی نوک سے چاپ کی نوک سے طالب علم کے پاس پین ہے پینٹل ہے اس سے بڑی آسانی سے وہ دال جو ہے وثیت اور جس طالب علم کو دال آ جائے گی اس کے لیے رے لکھنا بلکل آسان ہے یہ رے کے اندر جو ہے یہ ریکلائن ہے اور اس کے بعد یوں کریں اور اس طرح یہ رے ہے بلکل آسان ہے اگر طالب علم کو ذہن نشین جو ہے وہ کڑا آ جائے اب پیکھنے میں یہ دو حروف نظر آ رہے ہیں دار اور رے یہ دو نہیں ہیں یہ سات حروف ہیں دو کے اندر پانچ اور اس کی ہمشکل ہے آپ دیکھئے وہ کون سے ہیں یہ ڈال ہے یہ ڈال ہے اور یہ ڈال ہے یہ ذے ہے یہ ذے ہے اور یہ آگے پھر تین نکھوں والی ذے بھی ہے اور یہ پرے بھی ہے تو یہ سات ہے دو نہیں ہیں تو جو طالب علم دو جو ہے اس کو رکھنا سیکھ لے گا اسے یہ سات جو ہے خود بخود آ جائیں گے بلکل آسان طریقہ میں نے بتا دیا ہے ہم ڈال اور رے تک پہنچے ہیں تو اس کے بعد سین کا نمبر ہے اس کے بعد سین کا نمبر ہے سین جو ہے وہ بھی اسی طرح بلکل آسان ہے یہ اس طرح میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ اردو والا تین ہے اردو والا تین ہے یہ اردو والا تین لکھ کر آگے جو ہے دائرہ ہے آگے دائرہ ہے دائرہ بھی بلکل آسان ہے یہ دیکھئے یہ کہاں سے یہ یہ دائرہ یہ دائرہ ہے اب دیکھنے میں آپ کل ہم نے آپ بتایا جین کا دائرہ ہے وہ ایک دائرہ نہیں ہے وہ چھے دائرے ہے چھے دائرے اسی جنر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ سین کے اندر ایک دائرہ نہیں ہے یہ بھی چھے دائرے ہے دو چھے دائرے میں آپ کے سامنے لکھ کر دکھا دیتا ہوں تا کہ آپ کی آنکھوں کو بھی یقین آ جائے دائرہ دائرہ ہے چھے دائرے ہیں آپ دیکھئے یہ یہ سین کا دائرہ ہے یہ سین کا دائرہ ہے یہ شین کا دائرہ ہے آگے یہ سواد کا دائرہ ہے یہ دوات کا دائرہ ہے یہ لام کا دائرہ بھی ہے اور یہ نون کا دائرہ بھی ہے بیلے تو بیسے دو اور دی ہیں چلو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ چھے دیرے ہیں جس طرح گین کا بیلہ اس کو ہم کہتے ہیں اُلٹا دیرہ اور یہ زین کا دیرہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ سیدھا دیرہ ہے دیرے دو آنے سے طالب علم کو پوری خوشکتی کے بڑا دیرے آ سکتے ہیں یہ کتنا آسان کام ہے لیکن اجمے دوجہوں سے تمام طالب علموں کا لکھائی کے انداز سے اتنا نقصان ہو سکا ہے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ دیس سال سے سکولوں کے اندر تختی کو اڑا دیا گیا اور اس کی بجائے کاپی پہ نکتے نشان لگے ہوئے ہیں بالپوائنٹ سے یا پین سے اسطاب طالب علم کو کہتا ہے اس کے اوپر لکھا داؤ طالب علم خرجا کر اس کے اوپر لگیرے مار کیا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے سمجھایا نہیں جاتا علم کیسے لکھنا ہے بے کا انداز کیسے ہے جیم کا انداز کیسے ہے اس طرح وہ میٹرک تک جیسا بھی اس کو لکھنا آ جائے وہ جنابے والا بغیر سیکھے اپنا امتحان پاس کر لیتا ہے اور اسے صحیح خوشکتی لکھنے کے لیے نہ کوئی سمجھاتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی شوق جو ہے وہی بچے کامیاب ہیں جن کے والدین کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میرے بچے کی لکھائی اچھی ہونی جائیے وہ کسی پینٹر کے پاس دکان میں جا کر بٹھا دیتے ہیں یا کوئی ان کا دوست ہے وہ لکھائی کا کام جانتا ہے خوش نویسی کا کام جانتا ہے خوشکتی کا کام جانتا ہے تو وہ اپنی ذاتی کی جسپی سے اپنے بیٹے کو بیٹیوں کو یہ کام سکھاتا ہے ورنہ سکولوں کے اندر کارمنٹ کے سکول ہوں یا پرائیویر سکول ہوں وہاں تولوہاں کو پہنے کے ساتھ لکھنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دی آتی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کسی میں ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن میرے فیرمے میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ لکھنے کا جو ذوق اور شوق ہے وہ سکولوں کے اندر نہیں ہے بس یہ ہے کہ فیسے لے لو بچوں کو پڑھنا آ جائے میریزی پڑھنا آ جائے اور انتہان پاس کالنے جس دویت میں کام رہے ان کی کوئی غرض ہو ان کو مطلب کی سوز رہا ہے تو الحمدللہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے انشاءاللہ اس کو پائے تقنیم تک پہنچائیں گے کل کے سبق میں تین حروف علب بے جیم اور اس کے اوپر مت جو ہے وہ میں نے آپ کو پڑھائی تھی اور آج جو ہے داد ریسین یہ ساتھ اور چھے جو ہے دائرے تین حروف کے دکھنے سے آپ کو پریکٹس کرنے سے ایک اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سکھنے کی لئے طالب علم کو جو ہم کاپی لگاتے ہیں وہ کاپی جو ہے حساب کی کاپی جو ہے وہ یہ کہ اس ڈبے کے اندر چکور کے اندر لفظ کو لکھنا ہے آگے پیچھے نہیں جانا ہے اور لفظوں کی دونوں لائنوں کا دنیاں لکھنا ہے اس طریقے سے کل ہم کو آپ کو بتائیں گے اس کے اندر بھی کیسے لکھا جاتا ہے تو اس کاپی پر ٹینسل سے اور ربر سے اگر غلط ہو جائے تو طالب علم جو ہے وہ ربر سے مٹا کر پھر دباہ رکھے پین سے یا مارکر سے اس کاپی پر ہرگر دہی لکھنا ہے تو یہ سکھنے کے لئے یہ کاپی لگائی آئے گی جس طالب علم کو شاکھ ہوگا کل میں نے جیم کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ بچے کو جیم لکھنا کیوں نہیں آتی ہے آج میں اس راستے پڑھتا ہوں کہ جیم جو ہے ایک بچہ بلے شاک سے لکھے رہا ہے کہتا ہے کہ مجھے جیم آتی ہے یہ دیکھئے وہ نیچے آئے گا تو یوں چلا جائے گا دائرہ بھی ڈال لے گا مان لیا وہ دائرہ بھی ڈال لے گا لیکن یہ جیم غلط ہے یہ جیم غلط ہے کیوں غلط ہے یہاں سے شروع کیا تھا یہ طالب علم میں در چلا گیا دوسرا بچہ ایک اور اٹھتا ہے کلاس نے لے اس راستے کی مجھے آتی ہے ٹھیک ہے آپ بھی ڈال لے وہ جیم ایسے ڈال لہا ہے یہ دیکھئے یہ دونوں غلط ہے اس بچے نے ادھر کو ڈالہ لے آیا لیکن اصل جیم جو ہے وہ اس طرح ہے یہ میں لہا لکھتے پکازتا یہ جہاں پر اور یہاں سے دائرہ ہے یہ ہے یہ دائرہ ہے اب کافی پر یہ لائل لگی ہوئی ہے ہم بچے کو پابند کریں گے کہ بیٹا آپ نے یہ نہ ادھر کو جانا ہے نہ ادھر کو جانا ہے اس ٹیٹنیک سے اگر بچہ جو ہے جیم کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کرے گا تو اس کی جیم بالکل ایسے ہوگی جیسے کمپیوٹر کے اندر خوبصور لکھتی ہوتی ہے لہٰذا جیم لکھتے وقت اصابضہ جو ہے آئندہ جو ہے بچوں کو بکائیں بیٹا ادھر کو نہیں دیرہ ڈالنا ہے بیٹا ادھر کو پیچھے کے دیرہ نہیں آتا بلکل یہ جہاں سے جیم شروع کی ہے دیرہ کا انداز ایسے ہوگا یہ ہمارا آج کا دوسرا صدق تھا انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے تین حروف مشتمل پر ہم کل کو آپ کو تیسرے سبق کے اندر دعوت دیں گے کہ آپ اس پروگرام کو آگے دوستوں کو بتائیں اور ہماری آئیڈیز کے اندر بھی بات بتا دوں کہ میں نے رہنمائے خوشکتی کے نام تھے اپنی آئیڈی کے اندر پورا سلیبس بھی لگا دیا ہے وہ اردو کا بھی ہے اور ایڈی کا بھی ہے تو اہلِ زوق ادھرات جو ہے آئیڈی سے مکمل آئیڈی کھول کر اس کے اندر رہنمائے خوشکتی کے نام تھے سلیبس میں لگا ہوا ہے وہ کل پورا سلیبس میں آپ کو یہاں یہ ویڈیو خوشکتی کے پروگرام میں دکھا دوں گا اور انشاءاللہ یہ صفلہ جو ہے وہ جائی ہے گا اللہ آپ کا اور میرا حامی ہو خدا حافظ